بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ کا دوست ہومیوپیتک ڈاکٹر غولان فرید آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہے امید ہے کہ آپ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج کا ٹاپک ہے فلو یعنی انفلونزہ یہ فلو جو ہے یہ ناک سے پانی کا چلنا جو ہے یہ فلو یعنی نزلہ ایک قسم کا نزلہ ہوتا ہے جو ایک ویرس کے ذریعے پھیلتا ہے اس کی تفصیل سے پہلے میرے وہ پیالے ناظرین جنہوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غولان فرید ویہاڑی کے نام سے بنائے گیا ہے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب ضرور کر لے فلو جنہیں انفلونزہ یہ ایک ویرس ہے اس ویرس کے ذریعے یہ جائے نہ پھیلتا ہے اور ذکام کیسی علامات جائے پیدا ہوتی ہیں اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ویرس کے ذریعے یہ پھیلتا ہے اور تھوک چھینکوں کے ذریعے یہ پھیلتا ہے اور ایک سے دوسرے کو اس کی جو علامات ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں تو دوستو اس کی جو علامات ہیں سردی لگنا بخار ہونا سردرد ہونا چھینکے لگنا تھکاوٹ جسم درد ہڈیوں میں درد ناک سے پانی خانسی غنودگی مطلی یہ اس کی علامات ہیں اگر ان علامات میں چند علامات بھی موجود ہوں تو سمجھئے کہ آپ کو فلو ہو گیا ہے آپ کو انفلونزہ ہو گیا ہے تو اس انفلونزہ کو ختم کرنے کے لیے ہماری ہومیوپیتھک کچھ عدویات ہیں بہت زیادہ عدویات ہیں لیکن میں چند عدویات جو سو پرسنٹ استعمال ہوتی ہیں میں ان کا ذکر کروں گا ان میں سب سے پہلی جو دوا ہے وہ ہے ایکو نائٹ ایکو نائٹ جو ہے جو ہی آپ کو فلو لاحق ہو یعنی پانی چلنا شروع ہو تو پہلی دوا اس کی ایکو نائٹ ہے اگر چوبیس کھنٹے سے پہلے پہلے آپ ایکو نائٹ استعمال کر لیں گے تو آپ کا فلو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا اس کی دوسری دوا ہے جو ہے وہ ہے انفلونزہ یہ دو سو طاقت میں ایک خوراک روزانہ دینے چاہیے یہ حفاظت کے ذریعے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور جن کو انفلونزہ ہو چکا ہو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے جلسیمم جلسیمم کی جو علامات ہیں وہ مریض چپ چاہ پڑا رہے گا اس میں غنود بھی چھا جائے گی تو اس کے لیے جلسیمم ایک بہترین دوا ہے اگر ایک مریض اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے اسے قبض بھی ہو گئی ہے تو اس کی دوا جو ہے برہیونیاں بہت زبردست سو پرسنٹ استعمال ہونے والی دوا برہیونیاں ریسٹاکس جو ہے یہ بھی ایک بہترین دوا ہے اگر مریض کروٹ پہ کروٹ بدل رہا ہے جسم میں ترد ہے کمر میں ترد ہے اور فلو بھی ہے تو اس کے لیے ریسٹاکس ایک بہترین دوا ہے اس کے بعد ہے سبا ڈیلاں یعنی جس مریض کو چھینکوں پہ چھینکیں آ رہی ہیں اس کے لیے سبا ڈیلاں ایک بہترین دوا ہے اور سو پرسنٹ استعمال ہونے والی دوا ہے اس میں آخر پر آپ کو ایک دوا بتاؤں گا جو آرسنک البم اس کی جو علامات ہیں اس میں پریشانی ہوگی بے چینی ہوگی پیاس بار بار لگے گی لیکن مریض جو ہے وہ صرف ایک ایک خود پانی پیے گا تو اگر یہ علامات ہوں تو آرسنک البم ایک بہترین دوا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی اپنے ڈاکٹر غلام فرید کو اجازت دیجئے خدا حافظ